الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد شاید سور فاتحہ تک نہیں پہنچ سکے لیکن کھول کے رکھئے قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا تھا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے نبی جب آپ قرآن پڑھئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیجی تو اللہ کی پناہ چاہنے کے لیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھ لائے ہیں اس میں چھوٹا سا جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے علاوہ اور بھی ادافہ ہے من حمده ونفقه ونفثه اور بھی کچھ ہے لیکن عموماً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے اس کو تعوث کہتے ہیں تعوث مطلب اللہ کی پناہ میں چلا جانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کو اللہ کی پناہ میں گئے بغیر پڑھنا چاہے اور سمجھنا چاہے تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے اس لیے قرآن کو پڑھنے سے پہلے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہنے کا حکم دیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ اب اللہ کی پناہ میں چلے جائیے گا تو شیطان مردود کی گمراہ کرنے سے بچ جائیے گا اعوذو میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ چاہتی ہوں ربی گرامر کے اعتبار سے جو متقلم کا سیغہ ہوتا ہے اس میں عورت مردونوں کے لیے ایک ہی لفظ اشتہمال ہوتا ہے تو میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کا یا اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے شیطان جنات کا ایک فرد ہے جب اس نے بدماشی کی تو اس پر شیطان ہونے کا حکم لگائے گیا اور جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اسے ابلیس کہہ دیا گیا شیطان ہو یا ابلیس یہ دونوں اس کی صفت ہے شیطانت و بدماشی کے نتیجے میں یا اللہ کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہونے کے نتیجے میں ایک صفت رجیم بیان کی گئی رجم کے معنی ہوتا ہے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دینا جس کو اردو اور فارسی میں کہتے ہیں سنگسار کر دینا غیر شادی شدہ انسان مرد و عورت اگر بدکاری کرتا ہے اور اس کی چوری پکری آتی ہے تو اسے سو کوڑے لگانے کا حکم دیا شادی شدہ مرد و عورت اگر ناجائش تعلقات کسی سے قائم کرے تو اسے سنگسار کرنے کا اور پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دینے کا حکم دیا گیا وہاں بھی رجم کا لفظ استعمال ہوا اسی رجم سے رجیم بنا ہے رجیم مطلب دھتکارہ ہوا پتھر سے مار کھایا ہوا اعوذو میں پناہ چاہتا ہوں باللہ ہی اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے قرآن کے پڑھنے سے پہلے تعوض یعوذو اللہ پڑھنے کی تعقید اس لئے کی گئی ہے کہ ہم شیطان مردود سے محفوظ ہو جائیں اور اللہ رحمان و رحیم کے کلام کو بڑے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں اس مناصفت سے سب سے پہلے سورة الفاتحہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ ہے اور اس سے پہلے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن پڑھنے کی تعقید قرآن نے کی ہے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم یہ قرآن کی آیت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن پڑھنے کا عدب بتلائے گی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیجیے وجہ کیا ہے انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن کون ہے شیطان ہے پہلا دشمن کیسے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں تھے شیطان بھی جنت میں تھا فرشتے بھی جنت میں تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ میں زمین پر اپنا نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو سارے فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَئِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں روح زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا ایسی مخلوق کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ جو روح زمین پر جا کر فتن و فساد پھیلائے اور خوریدی مچائے ہم آپ کی تسبیح و تحلیل اور تقدیس و بزرگی بیان کرنے کے لئے کافی ہیں تو اللہ نے کہا تھا انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو آپ کہیے کہا یہ تو فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا اس میں شیطان کہاں سے داخل ہو گیا ہے اس سے پہلے یہ بات یاد رکھئے اس روح زمین پر انسانی آبادی سے پہلے جنات کی آبادی تھی اور جنات نے بڑی خوریدی مچائی تھی بڑا فتن و فساد پھیلائے تھا قتل و غارتگری کا بازار گرم کیا تھا تو آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اسے مار مار کر جنگل و بیابان کی طرف یا خید کھلیان کی طرف اسے دھگیل کے رکھ دیا مفسری نے لکھا ہے اسی میں سے یہ شیطان جو ابلیس بنا یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا فرشتے و سلے کے اپنے ساتھ چلے گئے اور اس کے بعد فرشتوں کی صحبت میں یہ رہنا شروع کیا بڑی عبادت کی بڑی ریاضت کی بڑا علم سیکھا فرشتوں کے ساتھ رہا تو فرشتوں ایسے صفات کو اختیار کر لیا لیکن یہ کہایاتا ہے کہ رسی جل جاتی ہے اور ایٹھن باقی رہ جاتی ہے تو ابلیس تو ابلیسی تھا شیطان تو شیطانی تھا جسے جنات میں سے بنائے گیا ہے اللہ کی تین مخلوق بطور خاص قابل ذکر ہے انسان جنات اور فرشتہ فرشتہ کے اندر کوئی نفسانیت نہیں ہے اس کے اندر خراب مادہ نہیں ہے اچھائی اچھائی ہے جنات کے اندر اکثر و بیشتر میں خرابی ہی خرابی ہے کچھ کے اندر کچھ اچھائیاں پائی آتی ہیں انسان کے اندر ملکوتی صفات بھی ہے اور جناتی صفات بھی ہے انسان اگر عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو فرشتوں ایسے عامال بجا لاتا ہے انسان جب سرکشی کرنا شروع کرتا ہے تو شیطان کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے تو انسان کے اندر دونوں صفات رکھے گئے ملکوتی صفات بھی ہیں اور جناتی صفات بھی ہیں بھارت تو فرشتے ان کو لے چلے گیا فرشتوں کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں فرشتوں ایسے کام کرتے رہے ہیں مگر جب اللہ نے علم کی فضیلت کو تسلیم کراتے ہوئے اگر جمع اللہ سخت جائے تو اس کو آرام نرم کر دیں گے نہیں سمجھ میں آرام تو بول سکتی ہے جی اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا درجہ بتاتے ہوئے کہ ہم آدم کیا ہے ہم آدم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں اور آدم کے دریسے ہم کیا کام لینا چاہتے ہیں اور انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں دنیا میں جا کے ان کے کیا کارنامے ہوں گے اس سلسلے میں ہم تفصیل بعد میں بتائیں گے لیکن اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرشتوں کے سامنے انسان کی اہمیت کو علم کی بنیاد پر زیادہ قرار دی ہے فرشتوں کو ان چیزوں کا نام نہیں بتلایا جن چیزوں کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا وہ کن چیزوں کا نام تھا حدیث و قرآن میں اس کی کوئی سراحت نہیں مفسرین اپنے اپنے انداز میں اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن بعض مفسرین نے جو بات بیان کی ہے مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ موقع و محل کے مناسبت سے وہ تفسیر زیادہ سہی ہے کہا ان کے نام بتلاو ان سے مراد کون ہے کچھ لوگوں نے کہا فل فرود کے نام بتاؤ کچھ لوگوں نے کہا کہ دوار علاج معالجہ کی چیزیں ان کے نام بتاؤ لیکن بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی بن کر آنے والے تھے اور قیامت تک جو مسلحین اور مبلغین اصلاح کرنے والے اور دعوت و تبلیغ پیدا تاوت و تبلیغ کرنے والے پیدا ہونے والے تھے ان کا مجسمہ بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ بتا یہ کون کون ہے ان چیزوں کے ان بزرگوں کے ان کے نام ہمیں بدلاو تو فرشتوں نے کہا سبحانہ اگر لا علم لنا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے یعنی فرشتے اپنی لا علمی کا اقرار کر لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تب اللہ نے آدم علیہ السلام سے چونکہ اللہ نے آدم کو بتلا دیا تھا پہلے ان کو سکھلا دیا تھا فرشتوں کو نہیں سکھلا گیا آدم کو سکھلا دیا گیا تھا تو فرشتوں کے بالمقابل آدم کو اللہ نے علم کے ذریعے سے درجہ بنا کر دیا اب آدم سے کہا آدم اَنْبَيْهُمْ بِأَسْمَائِمُ اے آدم ان کے نام ان کو بتاؤ یعنی ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف انبیاء اکرام اور مسلحین ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کر کے کیا کیجئے گا جو فساد پھیلائیں گی تو اللہ نے انبیاء کی جماعت کو کھڑی کر دیا اور کہا آدم ان کے نام بتلاو جو نو ہے ابراہیم ہے نوسا ہے عیسیٰ ہے زکریہ ہے یایہ ہے سلیمان ہے دعود ہے وغیرہ وغیرہ ان کے بارے میں کیا خیار یہ بھی فساد پھیلائیں گے روح زمین میں جو فساد پھیلائیں گے یہ ان کا خاتمہ کرنے والے تم نے کیسے کر دیا کہ فسادی قوم کو پیدا کریں گے تو اس مناسبت سے آدم علیہ السلام نے ان کے نام ایک تفسیر بتا دوں اور بھی بہت ساری چیتوں کا نام سے متعلق بات آئی ہے تو جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتلا دیئے تب اللہ نے کہا اے فرشتو یہ آدم تمہارے اشتاد نکلے اب تمہارے ذمہ لازم ہے اپنے اشتاد کی تعدیم اور تقریم بجا لانا علم کی دولت سے یہ پہلے سے مالا مال ہے علم انہوں نے سیکھا ہے سیکھ رہے تھے وہ طالب علم تھے جس کا اشتاد خود اللہ ہے اب وہ سکھانے کی پوزیشن میں ہیں جن کے شاگرد فرشتے ہیں تو کہا تمہارا درجہ کتنا ہے تم اندازہ لگاؤ اب تمہارا کوئی استاد بنے گا اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا تو ہم نے آدم اس لئے پیدا کیا ہے کہ علم کے دریئے سے انہیں اونچھا مقام دیا جائیں اور روی زمین پر جتنی شیطنت ہو چکی ہے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائیں اس مناسبت سے کہا گیا آدم کے سامنے فرشتو جھک جاؤ استاد کی سامنے گردن جو کہتے ہیں ہاں سر مارنے کے لئے دی جا رہے ہیں تو وہ سجدہ تعظیمی تھا اس شریعت میں جائج تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک اللہ کے علاوہ غیر اللہ کیلئے سجدہ کرنا جائج تھا آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ اور ان کے گیارہ گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا سوری یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند و سورج سب میرے سامنے سجدہ میں گرے ہوئے ہیں اے میرے ابو جان اس کی تعبیر بتلائیے تو والی صاحب نے تعبیر وہاں نہیں بتلائی لیکن کہا اے یوسف اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف چال چلنا شروع کر دیں گے حاسدانہ رویہ اخجار کرنا شروع کر دیں گے غلط کار روائی کرنا شروع کر دیں گے اس کے مطلب ہوتا ہے کہ حسد دوسرے لوگ کم کرتے ہیں اپنے لوگ زیادہ کرتے ہیں دوسرے لوگ آپ سے کیا لینہ دنے بھائی بھائی میں بھائی میں بھائی بھائی میں یہ حسد ہوتا ہے ایک بھائی کو زیادہ مانا آئیتا ہے دوسرے بھائی کو حسد ہوتا ہے ایک بہن کو زیادہ مانا آئیتا ہے دوسرے بہن کے سامنے مت بتانا ورنہ بھائی تمہارے خلاف تدبیر کرنا شروع کریں گے چال چلنا شروع کریں گے بہرحال جو قدرت کا فیصلہ ہوتا وہ ہوتا ہی ہے تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تبارک بطالہ نے علم کی فضیلت کو تسلیم کروا دیا ان کے حسن کے سامنے علم کی اہمیت کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن پوری دنیا کے حسن کا آدھا حصہ انہی کے پاس تھا اتنے خوبصورت تھے کہ پوری دنیا کی خوبصورتی دو حصہ کیجئے ایک حصہ پوری دنیا ہے اور آدھا حصہ خوبصورتی کی خوبصورتی کا خود یوسف علیہ السلام کے پاس ایسا خوبصورت بچہ بھائی لے گئے کھیل کود کے لیے بہانہ سے ان کو کھوے میں ڈال دیا قافلہ کے لوگوں نے اسے نکالا کہ یہ تو غلام یہ تو فرشتہ ایسا بچہ ہے اس کے بعد کیسے کو چھپاؤ اسے نکالا خوبصورت بچہ ہونے کے باوجود چند کودیوں کے بدلے چند ٹکوں اور روپیوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں نے مصر کے بازار میں بیج دیا علم نہیں آیا تھا خوبصورتی ان کے پاس تھی اس خوبصورتی کی قدر نہیں تھی چند ٹکا میں اسے بیج دیا گیا جب یہی پلے بڑے جوان ہوئے انہیں خرید کر عدید مصر نے گھر لائیا اپنے گھر میں رکھا پرورش پائے ان کو کسی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تفسیر نشاء اللہ اندہ جیل سے جب نکالا گیا تو اس وقت منوں نے کہا جن جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے پہلے ہمارے الزام کی صفائی ہو اس کے بعد ہم جیل سے نکلیں گے عورتوں نے الزام لگایا تھا سبوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے اس میں ان پر کسی قسم کا قصور نہیں ہے زلیخہ دل ہار بیٹھی تھی اور اس کے چکر میں مصر کے جو بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں تھی وہ صرف اس مہانہ سے کہ دیکھیں یوسف کیا ہے ایک نظر دیکھی تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھی کاٹنا شروع کر دیا سب ان پر فریفتہ ہوئے اور نتیجہ کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی جس بری حرکت کی طرف مجھے یہ عورتیں بلاتی ہیں ان سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں چنانچہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جب ان پر ان کی ضرورت پڑھی خواب کی تعبیر کا علم انہیں عطا کیا گیا بادشاہ وقت نے خواب دیکھا تھا لوگوں نے تعبیر کہا بے ایکار کا خواب ہے بھٹکے ہوئے خیالات ہیں لیکن جب پتا چلا کہ ان کے جیل میں ایسا انسان موجود ہے جو خواب کی تعبیر بھی بدلا سکتا ہے اور اس کا حل بھی بدلا سکتا ہے اس کے لئے یوسف علیہ السلام کو بلائے گیا تو انہوں نے بھی نادو نخرہ کا طریقہ بنا کہا نہیں جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم جائیں گے نہیں بہرحال مسئلہ حل ہوئے سبوں نے غلطی کے اعتراف کیا انہیں لائے گیا اور پھر ان کو عزید مصر بنا دیا مصر کا حاکم بنا دیا گیا ایک دور ایسایہ کہہ سالی واقع ہوئی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا آنا جانا بھی ہوا اخیر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا اس وقت میں سبوں نے ان کو تخت پر بٹھایا باپ بھی سجدہ کیا ماں بھی سجدہ کی اور ان کے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کی تب یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے تو سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں آسمان پر روا تھا جائز تھا اس لئے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یہ سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام تک چلتا رہا یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ نے بھی سجدہ کیا ان کے ماں نے بھی سجدہ کیا اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا گیا رہا ہماری شریعت کے مسئلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لئے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا گیا چونکہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس لئے عورت بھی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ نہیں گئی تو فرشتوں کو سجدہ کا حکم ملا کیوں یہ تمہارے استاد ہے اس استاد کا عدب احترام بجا لاؤ اور ان کے سامنے گردن جھکا دو اور یہ تعدیم و تقریم کے ساتھ اقرار کرو کہ علم ہمارے پاس نہیں ہے آدم کے پاس ہے یہی مقام منصب کے علاقے سندادہ لگائیے کہ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک فرشتوں کی سجدہ گاہ بنا دیا گیا آج بھی اس کے پاس علم ہے دنیا کے لوگ اس کی قدر کرے نہ کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اور کراتا ہے اے نبی فرما دیجئے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہیں ہرگز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے ایمان والے کے درجہ کو اور علم والے کے درجہ کو جس طرح ایمان اللہ کی یہاں بڑا قابل احترام ہے اسی طرح علم بھی اللہ کی یہاں بڑی تعدیم و تقریم کے لائق ہے تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سکھایا فرشتوں نے سجدہ کر دیا اس کے بعد ابلیس کو لگا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو آدم اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس نے کیا کہا انا خیر منہ خلقتنی من نارن و خلقتہ من تین الہی میں اس سے بہتر ہوں اور یہ تو کمتر درجہ کا ہے کبھی بہتر کسی کمتر کے سامنے جھکتا نہیں ہے وجہ اس پر قیاس آرائی کی الٹی منتق انہوں نے پیش کی کہ آگ جب جلائی جاتی ہے تو بلندی کو جاتی ہے مٹی کو اوپر پھکا جاتا ہے تو نیچے چلی جاتی ہے گویا جھکنا اس کا کام ہوگا اٹھنا ہمارا کام ہوگا علاوہ دے شیطان نے قیاس کیا کہ مٹی کے بالمقابل آگ کا درجہ بہت زیادہ ہے یہ قیاس مال فارغ ہے غلط قیاس تھا کیونکہ مٹی سے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے آگ سے فائدہ کم نقصان زیادہ پہنچتا ہے تو جو چیز نقصان دینے والی ہو وہ زیادہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے چونکہ ابلیس کو آگ سے یعنی جنات کو آگ سے بنائے گیا انسان کو مٹی سے بنائے گیا فرشتوں کو نور سے بنائے گیا ٹھیک ہے تینوں تین مخلوقات ہیں اور تینوں کی تخلیق کا مادہ الگ الگ تو ابلیس کی اس شیطنت اس کی بدماشی کام آئی اس میں اور اس نے کہا میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا نتیجے کے طور پر اللہ نے کہا کہ تم رادہ درگاہ ہو جاؤ ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ تم پر رحم و کرم نہیں ہوگا تمہاری بخشش بھی نہیں ہوگی تم نے ہمارے فرمان کی خلاف وردی کی ہے نتیجے کے طور پر تم نے تکبر بھی کیا ہے نکل لائے سے تو وہ شیطان مردو ہیں شیطان کے دل میں یہ بات آئی اسی آدم کی وجہ سمجھنے سے نکالے جا رہے ہیں تو اس نے وہیں دشمنی ڈھال لی اور اللہ تعالی سے کہا الہی قیامت کے دن تک مجھے محلت دی جائیں کیوں ہم قیامت تک زندہ رہیں اور آدم کی جتنی اولاد قیامت تک پیدا ہوگی ہم سب کو گمراہ کرتے رہیں کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے جہاں جہاں سے ہمارا زور چلے گا آدم کی اولاد کم بھٹکانے کی کوشش کریں گے ہمیں اس کی اجادت بھی ہو اور اس کی طاقت و قوت بھی ہو تو شیطان نے غلطی کی اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے غلطی پہ ڈٹا رہا اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے اسے زلط و خاری کا مدہ چکھنا پڑا اس کی نگاہ میں تو اس وجہ سے آدم کی دشمنی اس نے اپنے دل میں رکھی اور بازابتہ دشمنی کا شوشہ مستقل چھوڑتا ہی رہا ہے یہاں پر ایک نظریہ دوسرا آدم علیہ السلام جنت میں تھے اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک آدم جنت میں رہو آرام سے کھاؤ پیو موجو مستی کرو فَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اے آدم و ہوا جنت میں آرام کے ساتھ رہو سب کچھ کھاؤ پیو آزادی پوری ہے اس درخت کے قریب مجانا درخت کون سا ہے نہ قرآن مجھ کی تفصیل ہے نہ حدیث مجھ کی تشریح ہے اس لئے کوئی گندموں گیموں کہتا ہے کوئی سیوہ انگور کہتا ہے ایسا ماننے کی ضرورت نہیں ہے ایک درخت تھا جس سے منع کر دیا گیا آدم علیہ السلام کھا لیے اس منع کردہ گاچ کے کھانے کے نتیجے میں دونوں کے جنتی لباس اترنے شروع ہو گئی اس وقت تک آرام سے تھے کھا لیا جنتی لباس اتر گئے لیکن انسان ہے انسان کے اندر انسانیت رکھی گئی انسانیت کا تقادہ ہے کہ وہ پردہ اختیار کرے فوراں حضرت آدم حبہ نے اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچایا کپڑے تو ان کے گھیر گئے لیکن جنتی درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جہاں تک ممکن حد تک ہو سکا اپنے پوشیدہ چیزوں کو پہلے چھپانا شروع کر دیا جنتی پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا پھر آدم کو احساس ہوا غلطی ہوئی فوراں اللہ سے دعا ملی کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَوَاسِرِ الٰہی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے رہ جائیں گے دعا مانگ لی اللہ نے معاف کر دیا یاد لکھی گا قرآن میں آدم و حببہ کی اتنی ہی دعا نقل کی گئے جس میں کوئی اسیلہ وسیلہ نہیں ہے بعد میں لوگوں نے بیان کی حضرت آدم علیہ السلام کئی ہزار سال تک دعا کرتے رہے قبول نہیں ہو رہی تھی تو بعد میں خیال آئے کہ عرش مولنہ بلا الہی اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا تو محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول کر لی یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے یہ گڑھی ہوئی بات جبکہ قرآن نے کہا تو قرآن نے ساتھ غلط بیان کیا آدم علیہ السلام نے اگر وسیلے سے دعا مانگی ہوگی تو قرآن نے دعا نقل تو کیا ہے وسیلہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا اس لئے ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام نے بگر وسیلے کے دعا مانگی تھی اگر صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا تو اس کی کوئی تعویل کیا سکتی تھی لیکن صحیح حدیث میں کوئی تو ثبوت ہی نہیں ہے وہ دگڑی ہوئی بات ہے تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لیا کہا ٹھیک ہے اب تو جنت سے آپ کو ترنہی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے اب دنیا میں جائیے میری جانب سے ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے گا آپ کی نسل میں سے جو انسان مرد اور عورت میرے پیغام ہدایت کے مطابق عمل کرے گا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے ڈرنے کی حیط نہیں ہے مسیبت جو گدر چکی ہوتی ہے اس پر انسان کو افسوس ہوتا ہے جو آنے والی پریشانی ہوتی ہے اس پر انسان کو ڈر لگا رہتا ہے تو کہا تمہیں افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم جنت سے نکالے گئے اس کا خوب بھی نہیں کرنا چاہے کہ تم جنت میں نہیں آو گے یقین رکھو میرا پیغام اگر تمہارے پاس پہنچے گا اور اس کے مطابق تمہارا عمل ہو جائے گا تو تم ضرور بی ضرور ان تمام ترغموں کو بھولاؤ گے اور جنت میں چلے آو گے تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی آدم نے توبہ کر لیا اللہ نے ماف کر دیا ابلیس سے غلطی ہوئی اس نے توبہ نہیں کیا وہ اکڑ گیا اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے میں لگ گیا تو اللہ نے اسے رادہ درگا کر دیا مطلب کیا ہوا اگر کسی سے غلطی ہو جائے چونکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو آدم کی اولاد میں غلطی تو فطرت میں ڈال دی گئی ان کی اولاد میں غلطی ہو سکتے دیس ہے کہ بھول چوک سے انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے اس مناسبت سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن آدم کی اولاد ہونے کے نتیجے میں آدمیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح بابا آدم نے غلطی کے فوراں بعد توبہ استغفار کر لیا تھا ہم اگر آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں بھی اپنی غلطی پر توبہ استغفار کر لینا چاہیے ورنہ جس طرح ابلیس غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے لگا اور اسی پر ثابت قدم رہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اپنی غلطی کے غلطی تصور نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہیں سے آدم و حبہ آدم و ابلیس کے درمیان مخالفت مخالفانہ رویہ شروع ہو گئے ابلیس کو ازلی دشمن کہایا تھا وجہ کیا ہے ابلیس نے سوچا یہ آدم نہیں ہوتا آدم پیدا نہیں ہوتا تو ہم تو فرشتوں کے مجلس میں عام طور سے تھے ہی جب سے آدم آیا ہمارے لیے آدمائش کے ذریعہ بن گیا اور اس کے نتیجے میں آج یہ دن ہم کو دیکھنا پڑا ہے ہم ذلت و خاری سے دو چار ہوگی اسی ازلی دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اس آدم کی اولاد سے کہا ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ یہ دشمنی کر چکا ہے جنت سے نکاننے کے لیے سارے حربیں استعمال کر چکا ہے کس طرح جنت میں آدم کو بہکائے جائے جبکہ آدم جنت سے آدمی یا شیطان نکل چکا تھا پھر بھی آدم علیہ السلام کو جو جنت کے اندر تھے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور وہاں سے نکلوا دیا تو تم تو عام طور سے دنیا میں ابھی تم جنت میں پہنچے ہی نہیں ہو تمہارے لیے بھٹکانا شیطان کیلئے بڑا آسان ہے تو شیطان کے بھٹکانے سے تم بچ نہیں سکتے ہو اگر تم اللہ کی پناہ میں نہیں جاؤ گے اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے تمہیں قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے پہلے یہ جملہ دہرانا چاہیے بطور دعا کی پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اب اگر ہم شیطان سے بچ گئے اللہ کی پناہ میں چلے گئے اب اللہ کی پناہ میں جا کر اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں جو کہا اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا جس کے پاس میری جانب سے ہدایت نامہ پہنچے فَمَنْ تَبِيَهُدَا يَا جو میرے ہدایت کی پیر بھی کرے گا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُرُونَ ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے تو ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہدایت کا پیغام آتا رہا ہے آخری پیغام آخری ہدایت نامہ قرآن مجید کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس کتاب کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروع سے حفاظت کی ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا اور انسانوں سے کہا کہ اس کی دسترس سے بچنے کے لئے اس کی گمراہی کے راستوں سے محفوظ رہنے کے لئے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعویس کے کلمات بار بار دہرانے چاہئے اس لئے کہا اِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب بھی قرآنِ مجید کی تلاوت کرنا چاہو تو اس سے پہلے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو مقصد یہ ہوگا کہ تم شیطان سے دور رہو گے اب اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہارے لئے ہدایت کا راستہ کھولے گا چونکہ بھہکانے والا وہ دور ہو چکا قریب رہتا ہے تو بھہکا دیتا ہے اس سے تم اللہ کے حسار میں اللہ کے مضبوط قلعہ میں اللہ کی حفاظت میں چلے آئے اب شیطان تم کو بھہکائے گا نہیں اس لئے اعوذ باللہ کو مانا سمجھ کر یہ جانتے ہوئے ایک بڑی طاقت شیطان کی ہے لیکن انسان سے بڑی طاقت نہیں ہے اس کے باوجود چونکہ شیطان چھپ چھپ کر وسبسہ ڈالتا ہے شیطان سامنے آ کر بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ وہ سب زباق دکھاتا ہے وہ تمناع اور آردو دلاتا ہے وہ اس طرح کی زندگی گدارنے پر ہمیں اُبھارتا ہے لگتا ہے کہ بڑا ہمارا خیر خواہ ہے تو انسان ہو سکتا ہے اس کی چکر میں پڑ جائے تو کہاں ہم اسے دیکھے یا نہ دیکھے الہی ہم تیری پناہ میں آ کر شیطان مردوس سے محفوظ ہو کر تیرے کلام کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں یقیناً اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید سے ہدایت پاتا ہے گمراہی نہیں پاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ آمال بجالانے کی توفیق مرمت فرمائے تو عوض باللہ قرآن مقدس کی تلاوت سے پہلے پہلے عوض باللہ پڑھنا چاہئے انشاءاللہ بعد کے درس میں بسم اللہ سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی اللہ ہمیں صحیح سمجھ گی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ